یدھی موک سپانا ہے اور جنم مرتو سے پیچھا چھٹوانا ہے جرہ اور مرن سے بچنا ہے تو یہ کریہ داس جیسے بتاؤ ایسے کرنا ہم نے یہاں آپ کتنے کوٹھی بنا لے ایک کمرے میں ایک چار پائپ ہے آپ کو ستھان ملے گا باقی کھالی رہ گی وہ ویرت ہوا تو ویرت کی بکواد ہمارے من سے اپہٹ جایا کرے گی اس گیان کے آدھارت ہے اب کوٹھی بنا رہا تھا ایک وقتی اور کوٹھی اپتیار ہوگی بینک منیجر تھا مہرت کرنی تھی سندے کا دن تھا کوئی سمان کی ہو سکتا پڑ گی گوٹھی سوٹھی لانے کے لیے ساری ویستہ کر رہا کی تھوڑی دیر تو ابرامن کر رہا ہے اوڑالا ٹوٹر پر ٹوٹر اس کے کرتے ہیں پھر گوٹھی سوٹھی سارا سودا سرو ہو جاتا ہے سب بلا رکھے ریلیٹیو اور سب مطر وہ خود کوئی سمان لینے کے لیے گیا تھا سکوٹر اٹھا کے یعنی ٹو ویلر اور وہاں ایک ٹو ویلر سے ٹو ویلر ٹکرائے گی اور پڑ گیا پڑتے کن پٹی لگی پھٹ پات پہ پڑتے وہ ہی مر گیا اب چاٹھ لے اس کو ٹھین ہے کئی سورس کی بات ہے جب سوڑھے تین لاکھ روپے لگائے تھے پیپر مائی تھی اب وہ گدہ بنکا ہے اس کے پیچھے کھڑا بھی نہ اندے کو اس نے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو ہم کرنے جارے ہیں یہ کیا سانگ ہے سروسونے کی لنکا تھی وہ راون سیرن دیرم ایک پلک میں راج ویراجی جمکے پڑے دیرم وہ تو ساری سونے کے محل بنایا بیٹھا تھا جیسے ہیٹ گارہ ہم پریو کرتے ہیں سونے کی ٹڑو سی کی گارہ میں بنا رکھے تھے اور کہتے ہیں بکتی بنا کیا ہوتا یہ برم رہا سنسار رتی کنچن پایا نہیں راون چلتی بار ایک گرام گولڈ نہیں لے جا سکا راون جب یہاں سے جانے لگا تو ان باتوں کو یاد کر کے ہم نے ان سے واپس بھی ہٹنا ہے اور ہم نے اپنے پرتیک کاریے کو ایسے ڈنگ سے سیٹ کرنا جو بکتی مبادک نہ ہو اب ہم دہیز لیتے ہیں یا پھر دے میں بھی گئے کیونکہ بیٹی ہوگی ہمارے بھی ایک پیسے والا تو بکواد کر دے گا اب گریب آدمی کہاں سے کرے ایک گھر میں تین بیٹیاں چلے گی ایک گریب کی ہے ایک امیر کی ہے ایک میڈیم سائز کے کی ہے اب جو امیر والے نے دے دیا گھنائے دن اب میڈیم سائز آلے نے بھی دے دیا تھوڑا وہ تو اور وہ بچارہ گریب کیا کرے ہیں اس کی بیٹی روڑ ہی ہے ہمیں بیٹھ کر اس پریوار میں آدھر نہیں اس کا تو یہ اس طرح کا ہم نے اس کو سماج کو سیٹ کرنا ہے اب جیسے ہم رکشہ بندھن کا توہار مناتے ہیں یہ کیا توک ہوا کہ بہن بھائی کو رکشہ اس لیے باندھنے جاتی ہے کہ اس کی رکشہ کرے گا بھائی بھائی کی رکشہ کون کرے گا ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میں رکشہ بندھن کے دن گئی اپنے بھائی کو باندھنے کے لیے رکشہ سوٹر انتہار کری تھی پتا لگیا کہ کہیں کاموس گئے ہیں موٹر سائیکل پہ گئے ہیں کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ اس کی مرتی ہوگی اس کا سو لے کر آ رہے ہیں جس بھائی سے میں اپنے رکشہ کے لیے گئی تھی اس کی رکشہ بھی نہیں ہو پائی وہ اپنے نہیں کر سکا تب اس نے گیان ہوا تب وہ کہتی ہے کہ سچمچ ہم کتیبول میں تھی اپنے بھائی کو بھی کہا بیٹا بھائی آجا تو بھی بھگوان کے رکھی باندھ اور میں بھی باندھوں یعنی نام لو اور یہ رکشہ سوٹر آپ کا صدا ساتھ دے گا بھائی کا بھی اور بہن کا بھی اور بے مطلب باتیں کرکہ اس رکشہ بندھن کے دن کسی کا بھائی نہیں ہے تو وہ روتی ہے کونے میں بیٹھ کر وہ بہن پھر یہ بات کا سسٹم جس قوین کا بھائی نہیں ہے وہ دوسروں کے موں کی طرف دیکھتی ہے کون آئے گا ہمارے گھر تو پنیاتماؤں یہ بے مطلب کی بکواد یہ جگ کی ریت سے ہم نے واپس ہٹنا ہے اور اپنے جیون کو نئے سری سے سیٹ کرنا ہوگا یدی بھگتی کرنا چاہتے ہو سماج کے بھاو میں بہنا ہے تو نو پروبلم آپ کچھ بھی کرو وہ آپ کی مردی لیکن بھگتی نہیں چلے گی تو اس پرکار ہم ان کریاؤں سے بھی سابدھان ہونا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تب ہماری بھگتی پر پھولی تو پھر کیا بتاتے ہیں کہ آسنگ جنم تن مرتیاں ہوگے اور جیویت کیوں نام رہ رہے ہیں ایک تو یہ جیویت مرنا اس گیان آدھار سے اس سب بکوادیں چھوڑ دیں گے جس ہمیں یہ داس گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں جا کے پارٹ کرتے تھے تین دن کا یعنی پانچوں یگ کرتے تھے پھری آف کورس کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا کیونکہ داس سروس کرتا تھا اور جیسے سہچڑے سنڈے کی چھوٹی ہوتی تھی ان مزاگر کے لاغ اٹھاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا ہم ستسنگ کر رہے ہوتے تھے اولی یہ پھاگر آ جاتا تھا ہم تو سب ہی وہ پریوار بھی جس نے اپدیش لیر کیا ہم اپنا آرام سے بھگوان کا پاٹ کر رہے ہیں اپنا منتر جاب کر رہے ہیں اور گاؤں والے جیسے جو بھگوان کے مارک پر ہی لگے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کیچڑ تھاؤں ایک دوسرے مو پر کیسے ایک پچکاری مار رہے ہیں کوئی گاؤں میں تو اور سسٹم ایک کورڈا بنا لیتے ہیں ایک انٹرشاہ وہ مار رہے ہیں ایک دوسری کا اور لال لال موک رہکے باندر کے اسے سارے ہیں کوئی گاہ رہاں پڑیا ہے کوئی گوٹی لائیں نوکورتا پھر رہا ہے ارم بیٹھے بھگوان کا آنند لے رہے ہیں ہم نے کوارڈا بند کر کے کہ کوئی ہمیں ڈسٹرپ نہ کر دے تو اس پرکار جو آنند پرماتما کے مارک میں ہے اس بھگتی میں ہے ان بھگواتوں میں نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم یہاں کے واسی نہیں ہیں اور یہاں سکھ نام کی چیز نہیں ہے آج ہم خوشی بنا رہے ہیں ایک منٹ میں نہ جانے کے ویج لی کر جائے اور پرماتما کی بھگتی کریں گے کیسے ہمارا بچاؤ بنے گا اور یہ اس طرح کے جو مریادہ ہینکاریہ کرنے سے نام خند ہو جائے گا نام خند ہوتے ہی بھگوان روشت ہو جائے گا آپ کے اوپر کال کا اٹیک ہو جائے گا اور آپ کو پھر رہانی ہو جائے گی تو اس ڈر سے ہم نے اپنا یہاں ٹائم پاس کرنا ہے اور بھگتی کی خیاس کرنا ہے بھگتی بڑھاتے رہنا ہے درم پن جو بھی کے لیے بتائیں سب ہی کرتے رہنا آخری سانس تک کرنا پڑے گا اور دوسرے ٹائپ سے جو جیویت مرنا ہے کہ جیسے آپ جی دیکھتے ہیں کہ نائٹ سرویس میں یعنی راتری شیواؤں کے اندر بسوں میں بھگتی جاتے ہیں اور پھر صبح سے آم تک واپس آ جاتے ہیں وہ نائٹ سرویس میں کس لیے جاتے ہیں کہ ان کو بہت عوشت کاریے ہوتا ہے اور سیگھر کرنے کے لیے ہی واپس آنے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ سیام تک لوٹا ہوں اور ایسے ہی ایک راتری سرویس میں گیا راستے میں اکسیڈنٹ ہو گیا واپس آنا تھا اتنی سیگھرتا تھی اس کو اتنا آسے کاریے تھا کہ واپس آنا تھا اس کو اور درگڑنا مرتی ہوگی نائٹ سرویس میں اب وہ کہاں گئی وہ سیگھرتا کہاں گئے جس کے لیے پنجے نہ ٹکے تھے وہ کیا لے گیا ساتھ میں تو آپ جی یہ سوچ لیجیے جب ست لوک آسرمبروالا کی طرف ست سنگھ نکٹاور چلنا چاہو تو نیو سوچ لو ہماری مرتی ہوگی آج اور اببہ ہوگی اور آجاؤ یہاں پر ست سنگھ سنو تین چار دن فری آف مائنڈ رہو ایک دوسرے سے بھگوان کی چرچہ کرو یہاں اور بھگواد مت بتلانا یہ خیاس رکھنا پرماتمہ رشت ہو جاگا ٹھیک ہے کوئی متر رشتے دار ملتا ہے باتیں کرو گرشتی کی تھوڑی بہت دیر کے لیے پھر آپ اپنا مالک کی چرچہ شروع کریں کوئی گیان اس سے سنے کوئی آپ سناوے پھر منتر کرن لگ جاوے سب سویدہ ہیں بھگوان آپ کے لیے دے رکھیں ان داسوں کے دوار آپ کو ساری ورشتہ کروا کے دی جاتی ہے تو اس کا صدفیو کرنا درپیو کرنے سے رام روٹ جاگا آپ کا اور رام نہیں روٹنا چاہیے یہ بھی آپ کو ڈر لگے تو یہ سوچ کر آپ آ جائیے اور یہ سوچئے کہ ہماری مان لے پرماننٹ مرتو ہو جا تو بھی تو ہو سکتی ایسے اور اب ہم تین دن چار دن دو دن جسا بھی سمیں آپ مرنا چاہو مرو اور پھر واپس لے جاؤ گی گھر پہ اور پرماننٹ ٹکٹ کٹ گی پھر بھی تو بات بگڑے گی پھر تو درہ درہ رہے گیا سارا سنبھال ہی نہیں سکتے آپ تو اب جا کر کے مان لی جیے تم سمجھتے ہو کہ کچھ کام بگڑ جاگا تو ابھی تو پھر جا کر سنبھال سکتے ہو پرماننٹ تو نہیں مرے لیکن جو پرماننٹ کے لیے سچے دل سے آتے پناتما ہو کسی کازت کام بگڑیا نہیں بنے ملتے ہیں لیکن وہ آپ کی سردھا پر ڈپینڈ کرے گا ستگر کے دربار میں کمی کہے کی نا انسا موج نہیں پا ہوتا تو اس پرکار ہم نے پرمانتما کی بھگتی کو سوچارو بھی رکھنا کیا بتا ہے کہ اسنگ جنمتن مرتع ہوگے جیویت کیوں نام رہ رے اور دوہ دس مد محل مٹھ بورے بہورنا دے دھرہ رے موسیقی موسیقی